خواتین و حضرات آپ کو پروگرام کشکول مارفت میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا اضالہ اب شروع ہوا چاہتا ہے حضرت شبے کے اضالے میں ایک بڑا کنفیوجن ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں اور وہ کنفیوجن یہ ہے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن آج تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان جو کہ رسول پاک کی امت میں سے ہیں جو اللہ کو ماننے والوں میں سے ہیں جو قرآن شریف کو ماننے والوں میں سے ہیں جن کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بہترین امت اور سب سے بہترین مذہب ہے اس دنیا میں یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اگر آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں آج کی دنیا میں مسلمانوں کے جو قتل ہو رہے ہیں جیسے برما میں ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کی جو تباہی فلسطین میں یا کشمیر میں یا جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم یہ کیسے کہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں اور ہم سب سے بہترین مذہب والے ہیں تو یہ کنفیوجن آپ دور کیجئے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے اچھا سوال ہے پہلی بات بھی کہ یہ تکالیف آنا آزمیشی آنا یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہیں یعنی نبی کی محبوب امت ہیں یا نہیں کیونکہ اگر یہ کرائیٹیریہ ہو تو خود نبی کی موجودگی میں مکہ کے اندر صحابہ پر کتنی آزمیشی آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اطائف کے اندر پتھے برسائے گئے مکہ کے اندر آپ پر اوجرییں رکھی گئیں صحابہ اکرام کو ستایا گیا مجبور ہو کر وہ حفشہ کی طرح ہجرت کر کے گئے پھر مدینہ کے اندر ہوتے ہوئے غزوہ عود کے اندر صحابہ پسپا ہوئے کتنے صحابہ شہید ہوئے تو یہ تکلیف اور جبکہ نبی خود موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تکالیف اور آزمیشی کسی قوم پہ آ جانا یہ کرائٹیریہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں کہ اگر یہ کرائٹیریہ ہوتا تو اسی وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں اور نبی پاسر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امت ہی نہیں ہے کیونکہ نبی کی موجودگی میں سب کچھ ہوا تو نبی کی موجودگی میں جو سب کچھ ہوا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی دو حکمتیں تھی ایک تربیت ایک تربیت تھی کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے تربیت ہو رہی تھی کہ آپ پر جو لوگ ازمیشیں آئیں یہ امت کی تربیت ہو رہی تھی کہ یہ کٹھن راستہ ہے کیونکہ محبت اور عشق کا راستہ تو کٹھن ہوتا ہے عاشق کے لئے ازمیشیں ہوتی ہیں جب تم نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ عشق لگا دیا ہے تو عاشق اور عاشق اب ازمیش کے لئے تیار ہو جائے چونکہ ہر صحابی پر ازمیش آئی خود سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازمیش آئی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے اور دوسرا غفلت کہ کسی حکم سے غفلت اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کی ایک گوئے کہ سردنش ہوتی ہے غزبہ اہد کے در جو صحابہ پسوہ ہوئے وہ غفلت کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین کو جن کو پہاڑی پر بٹھا دیا تھا پچاس پچمن صحابہ کو کہا یہاں سے تم نے ہلا نہیں بھلے ہم فتح پا جائیں فتح ہو جائیں پھر بھی تم نے نجاگہ چھوڑنی وہ جگہ چھوڑ بیٹھے یہ دیکھ فتح ہوگی کفار بھاگے وہ نیچے آگئے پھر آپ نے دیکھا تاریخ بتاتی ہے کہ خالبی ولی جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے جناب پیچھے سے حملہ کر دیا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ فتح شاکست میں بدل گئی تو قرآن نے خود اس حقیقت کو بتایا کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم سے غفلت برتی جس کا ندیجہ تم پر یہ مسئیبہ ٹوٹی تو آج امت پر جو کچھ ہو رہا ہے تو امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا کیا تربیت ہو رہی ہے یا غفلت ہے تو تربیت کا زمانہ تو گزرتا ہی رہتا ہے لیکن اصل غفلت ہے آج اگر ہم دیکھیں منحس الامہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے غافل ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی کان کھینجتے ہیں جب وہ اٹی سی دیار کرتا ہے پڑوسی کے بچے کو نہیں مارتے جو آپ کو پیارا ہوتا ہے جیسے بڑی اچھی مثال حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سر کی ٹوپی میں اگر تھوڑی سی بھی چھینٹ یا گندگی لگی ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہ دھو اس کو صاف کرو لیکن پاؤں کے جوتے میں جتنی گندگی لگے پاؤں کی جوتے گندگیوں میں جائے تو کبھی نہیں اتارتے تو معلومات کہ یہ ٹوپی وہ تو ہماری سر کا تاج ہے اس میں معمولی سی چھینٹ ہی ہمیں گوارا نہیں ہے تو یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب امت اور آخری امت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی امت ہے اور نبی آخر الزمان نبی کے پیارے ہیں تو اس امت کے اندر کسی قسم کی معمولی سی دھبا دیکھیں گے اللہ فورا سرزنش کریں گے فورا اوپر سے نیچے گرائیں گے تاکہ یہ سیدھی ہو جائیں اور کفار پاؤں کے جوتے وہ جتنی گندگیوں میں پھرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے ہاں بس اصولی طور پر وہ صحیح راستہ اختیار کریں تو اللہ ان کو نصرت دے دیں گے وہ کھائیں گے تو ان کے بھوگ مٹ جائے گی پییں گے تو جناب ان کی پیاز مٹ جائے گی فصل بہیں گے تو ہو جائے گی جو بھی آج ٹیکنیکل طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو کامیابی کیونکہ سب کو صحیح طریقے اختیار کریں گے اللہ کے سنت میں میں ان کو دیتا رہوں گا ہاں نجات کا معاملہ ایمان پر ہوگا تو آج اصل میں جو امین حیصل امہ مسائب آئے بھی ہیں یہ اصل میں غفرت کا نتیجہ ہے اللہ اللہ کے رسول نے جو اخلاقیات کے ابواب دیئے تھے جو عقائد کے حقائق میں دیئے عبادات کے ساتھ جو تعلق دیا تھا آج امت میں وہ ہے نہیں اکہ دکہ لئے افراد تو رہاں تحجیدوں میں روتے ہوں گے لیکن پوری امت کی حالت آپ دیکھیں کیا ہے وہ تو غیر ہو کر راستے پر چل رہی ہے وہی بات ہے نا برنار شاہ بہت بڑا آتھر گزرا ہے انہیں کہا نا اس نے اچھا تاریخ جملہ لکھا کہ اسلام دنیا کے بہترین مذہب ہے اور مسلمان دنیا کی بہترین قوم ہیں اور آگے وہ لکھتا ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ جس قوم کو پیدا کرنے والے نے ایسا مذہب دیا ہو کوئی جو اتنا جامع ہو اتنا عالمگیر ہو کہ جس کی کوئی نظیر نہیں یہ قوم اس مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے دروازوں کو جا کے کھٹ کھٹائے تو اس سے زیادہ زلیل قوم کون ہوگی آج ہماری حال ہے ہم اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہتھاماوہ نہیں ہم نے ہم غیروں کے ہاتھ سے پہ چل کے ہم الٹے ہاتھ سے کھا کے سمجھتے ہم ترقی کر جائیں گے کہ انگریز الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے لہذا ہم الٹے ہاتھ سے کھائیں گے بھئی آپ الٹے ہاتھ میں چھوڑ لیں سیدھے ہاتھ میں کانٹا پکڑ لیں ہے کوئی بات نہیں تو اس سے آپ کہیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں پھر نبی صاحب زندگی کہتے چلے گے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یہاں تا کہ حدیث میں آتے کہ ایک صاحبی کوئی کہا تم سیدھے ہاتھ سے کھا کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا اسے تقبر میں یہ بات کی آجی میں سیدھے سے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا آپ فرمایا ٹھیک ہے تم سیدھے سے نہیں کھا سکتے وہ صاحب زندگی سیدھے سے کھائی نہیں سکا یعنی یہ اس کے اوپر وبالہ آیا تو آج امت یہ سمجھتی نہیں جی نہیں یہ ان قوم نے الٹے ہاتھ سے کھانے سے ترقی کی ہے ہم بھی اٹھے سے کھا کے ترقی کریں گے ایسا نہیں ہے جو آپ کا اپنا بچہ ہے نا اس کا راستہ آپ کی نظر میں اللہ کے ترقی کا پڑوسی کا الگ ہے ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لہذا اللہ توارک باتا تو برما میں ہو رہا ہے افغانستان میں فلسطین میں مین حیصل مجبوع وہ الگ بات ہے کہ ظلم کی داستانیں تو ہر دور میں چلتی ہیں چکیاں چلتی ہیں برما میں مظلوم ہیں اس میں شک نہیں ہیں ہم ان کے ظلم میں ہم ان کی غم میں پورا شریک ہے اور جو ہمارے وسائل دعا کی حد تک ہم کم 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 شریک ضرور ہے لیکن یہ کہ اب یہ کہنا کہ نہیں ہم تو اللہ کے پیارے تھے ہمیں جو سرانکوں بھی بٹھائے اللہ بٹھائے اللہ نے قرآن میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور آمال صالح کرتے رہے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ تم میں زمین کی خلافت دے دوں گا یعنی زمین کا سپر پاور تم میں بنا دوں گا شرط یہ کہ ایمان و عمل سارے تمہارا مکمل ہونا چاہیے آج ہمارے پاس ایمان تو ہے عمل نہیں ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے پڑھتے نہیں ہیں یہ تو جانتے ہیں کہ روضہ فرض ہے رکھتے نہیں ہیں لہٰذا یہ دونوں شرطیں ہم پوری کر لیں اللہ نے آگے کہا کہ زمین کا خلیفہ سپر پاور تم ہو گئے اور کسی دور میں رہے رہے جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی نہیں رہے اور آج بھی یہ شرطیں پوری کر لیں اور سب سے بڑی چیز یونیٹی یونیٹی ایمان عمل صالح ہو یہ عمد کل اللہ تعالیٰ سپر پاور بنا دے گا اس لئے کہ خلافتیں نیابتیں اوپر تقسیم ہوتی ہیں حکومتیں اوپر تقسیم ہوتی ہیں بندوں کے ہاتھوں میں نہیں یہ ہمارے اپنے اپنے فیل ہیں جو درست ہوئے جس کو قرآن نے کہا جو مصیبتیں تم پر پہنچ رہی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں